ہلو ایبری وان ویلکم ٹو مائی بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کا بلوگ شروع ہو رہا ہے دوپہت سے اور ہم آئے ہیں پارلر میں ماہی کے حیکٹ کرانے ماہی کے بال بہت خراب ہو رہے تھے اور بچاری فرس ٹائم آئی ہے حیکٹ کروانے سے پہلے کبھی نہیں گئی حیکٹ کرانے میں ہی گھر رو الٹا سوٹا کارٹ دیتی تھی اس کا تو دیکھتے ہیں کیسی حیکٹ کراتے ہیں کیسا لگ رہا مائی ہمaf کہ ہمارے ہی ہم صرف کعی کیسا لگ رہا مائیiks ہمیں گھر میں ہی کردی یا ہم صرف کسی keerہائی کیسی کریں گھڑنے کیسی کریں گھڑنے درد بی نم اپی ہم ہاں؟ دیکھتے ہیں کیسی کٹنگ ہوتی ہے تو میں نے سوچا ہے اس کے بالوں میں تھوڑے سے سٹیپس ڈالتے ہیں سٹیپس اچھے لگتے ہیں اور اس کے بالوں میں بہت سلکی بھی ہیں تو اس لئے سٹیپس ڈال کر ایک اچھا سا ہے کٹ کر آتے ہیں جس کے جو پیچھے کے رف والے ہیں وہ نکلتے ہیں وہاں پیچھے ہو رہا ہے وہاں پہ دکھا رہا ہے جسے چھے پہ چھتی ہائیپ چھوٹی ہے اور چیئر بڑی کی تو اب اس چیئر پہ بیٹھ کریں گے اس کے بال تو یہاں پہ میرا بھی من کر گیا بال کٹانے کے لئے کیونکہ بہت میرے بال بھی خراب ہو رہے تھے اور کافی ٹائم سے میں نے ہیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا سمجھ لیچے کی لوگ ڈاؤن کے بعد میں ہیکٹ کرا رہی ہوں تو سب سے پہلے یہاں پر ہی واش ہو رہی ہے میری اور تھوڑا درد ہو رہے ہیں کیونکہ دوسروں کے ہاتھوں سے ہی واش کرانا تھوڑا عجیب سا بہت بہت ضروری ہے یہ بھی تو انہوں نے جو شیمپو ہیماس لگایا مجھے بہت اچھا لگا پھال ایک دم سے اتنے سمودھ ہو گیا کی بہت اچھے لگ گیا تو ہی واش ہو گیا ہے میرا اور یہاں ماہی کا چل رہے ہے ہیکٹ ماہی بیٹھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا رونے جیسی ہو گئی تھی کیونکہ اتنا ٹائم اسے عادت نہیں ہے بیٹھنے کی تو یہاں میں آگئی ہوں اپنا ہیکٹ کروانے کے لئے تو میں نے بولا کہ مجھے نا شبال زیادہ چھوٹے نہیں چاہیئے صرف تھوڑی تھوڑی لیس چاہیئے کیونکہ بہت مشکل سے تھوڑی لینڈھ میرے بالوں نے پکڑی ہے ابھی اور ہیئے فالہ بھی رکھا ہے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ زیادہ چھوٹے پال ہو جائیں تو بال جو ہے میں اتنے ہی رکھوں گے صرف آگے آگے تھوڑی لیس چی ڈالوں گا تو میری ہیئے کٹ کر دیا ہے اور یہ ماں ہی بہت دیا ہے اچانکہ ماں ہی رونے لگی جب اس کو hair dryer لگا تھا گرام لگنے لگا رونے لگا تو ابھی جائے چکچہ پیٹھی ہوئی ہیں تو بس میرا بھی کام ہونے والا اور مست ختم ہونے والا پھر چلتے ہیں گھر یہ دونوں ماں بیٹیوں کا لوگ کیسا لگ رہا ہے سامنے دکھو نا بہت دیا ہے بہت دیا ہے بہت دیا ہے بہت دیا ہے ہاں بلکل آپ بہت دیا ہے بلکل 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 میں مینشن کر دوں گا تو جہاں سے میں نے کرایا hair cut اس کا نام ہے شوہیب hair lounge اور ان کی سروس کافی اچھی ہے یہ وکاسنگا مین روڈ میں پولڈ ایس بی آئی ای ٹی ایم کے اندر گلی میں سروسز بہت اچھی ہیں اور ہیکٹ بے بہت اچھی کی ہیں تو اگر کوئی چاہے تو ہاں جاکے وزٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ماہی کا لوگ ماہی کے ہم نے کیا کر رہا ہے لیئرز کر رہی ہیں اچھی لگ رہے ہیں بہت اور جتنے بھی خراب بالتے سیدھے دیکھو جتنے بھی خراب بالتے وہ سب کٹ گئے ہیں سمارٹ لگی پیاری پیاری اب چھوٹیا اب چھوٹیا چھوٹیا بنائیں گے چھوٹیا بنائیں گے چھوٹیا بنائیں گے چھوٹی میں چاہیے میں چھوٹیا بنائیں گے چل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے میرا hair cut مجھے بہت اچھا لگا میں نے بہت ٹائم بات کر رہا ہے میں نے بہت ٹائم بات کر رہا ہے اور بہت اچھا ہے کٹ گرہ ہے لیئرز کر رہی ہیں میں نے لینڈ چھوٹی نہیں کر رہی ہے لینڈ دیکھیں بہت اچھا ہے کٹ گرہ ہے بہت اچھا ہے کٹ گرہ ہے یہاں یہ بن رہی ہے چھوٹیا اور ساتھ میں بناتے ہیں میگی کیونکہ میں نے لنچ نہیں کر رہا ہے کٹ کے چکر میں تو اپر میگی بناتے ہیں اور یہ چھوٹی دوسری طرف چڑھاتے ہیں ہم اپنی میگی یہ بن رہی ہے میگی یہ دودھ رکھ رہا ہے اور یہ چائے بن رہی ہے اچھلی ہو گا یہ تھا کہ ہم گئے تھے بالکٹانے اور جس کی وجہ سے لنچ مانگا پڑا باہر سے اور میں نے بچانے کی تو میں نے سوچا کیونہ میگی کھانے بھوک لگی پہتے ہیں بس میگی کھاتے ہیں چلتے ہیں بچوں کی چھوٹیوں کا پورا فائدہ ہمیں یہاں پہ ان کو کپڑے تیک کرنے علماری سیٹ کرنے پہ لگایا ہوا ہے دن بھر ادھم مچاتے ہیں اس لئے میں نے ان کو کام پہ لگایا تھوڑی در الگ رہیں گے ساتھ رہتے ہیں بہت لڑتے ہیں تو یہ کپڑے کا ڈھیر ان سے بولا ہے لگاؤں کام پہ دونوں موسیقا موسیقی